نمسکار جے جنین دوستو آپ لگاتار دیکھ رہے ہیں جین رتن کارکرم کو اور اس کارکرم کے دوارہ آپ ہمارے کئی جین رتنوں سے پریچیت ہوئے ہیں آج میں بیٹھا ہوں دلی میں اور آج میں آپ کا پریچے ایک ایسی سکسیت سے کرا رہا ہوں جو بھارت کی شاہیتک جگت کی پرشید سنستہ بھارتی گیان پیٹ کے منیجنگ ٹرسٹی ہے اور ان کا نام ہے ساہو اکھلیش جین اکھلیش جی آپ ایک بیوشائی ہیں اور کافی بڑے استر پر آپ کا بیوشائی ہے پھر آپ گیان پیٹ سے کیسے جھوڑے ہیں ایسا تھا لگ بگ پندرہ ورش پہلے جب ہمارے پیتا جی کا دھیانت ہوا تو اس سے پہلے انہوں نے کہا تھا کہ اس ٹرسٹ کو چلائے رکھنا کیونکہ سبھی لوگ ویرپار میں لگے ہیں اور یہ ایک بہت ایمپورٹن سنستہ ہے شاید کوئی اسے چلانے میں انٹرسٹیڈ نہ ہو کیونکہ اس میں کوئی فائدہ نقصان والی بات تو ہے نہیں ایک اپنے پریوار کا نام بہت بڑا ہے اس ایمپورٹ کے ساتھ جڑا ہے موڈی جی پریزیڈنٹ سب ایوارڈ دینے کے لیے ایک چٹھی پہ آ جاتے ہیں نیلسل منڈیلا آئے مارگرٹ تھچر آئیں تھائیلینڈ کی راج کماری آئیں جس کو بھی ہم نے بول دیا کیونکہ یہ نوبل پرائس آف انڈیا ہے اتنا بڑا اس کا نام ہے وہ آئے اور انہوں نے ایوارڈ دیا اسی طرح ہمارے پردامتری موڈی جی بھی آئے اور وہ تو آ کے بہت پرسند ہوئے کہنے لگے کہ ہم تو بچپن میں گیانپیٹ کا نام سنا کرتے تھے انتظار کرتے تھے اس بار گیانپیٹ کس کو ملے گا اس بار ہم سویم اپستی تھے یہاں پر اور اتنا بڑا گیدرنگ دیکھ کے وہ بڑے پرسند ہوئے کہ گیانپیٹ بہت اچھا کام کر رہا ہے آپ کی بھوش کی کیا ہی اوجنا ہے گیانپیٹ کو لے کر گیانپیٹ کو لے کر بھوشے میں اس کے دو مقصد تھے بنانے کے ایک تو یہ تھا کہ جو پرانے گرند ہیں جو الگ الگ لپی میں الگ الگ بھاشاؤں میں رکھے میں ہیں جیسے پالی وغیرہ پراکریت وغیرہ جس کا ابھی تک انواد نہیں ہوا ہے ہم جانتے نہیں ہوں گرندوں میں کیا لکھا ہے تو ان گرندوں کو ٹرانسلیٹ کرا کے اور ان کو ہندی میں چھاپنا ایک یہ اس کا مقصد تھا دوسرا مقصد یہ تھا کہ جو ینگسٹرز ہیں انہیں پروتصہان دینا جس سے کہ وہ لکھے ہیں تو آگے جا کے وہ بڑے رائٹر بن سکے ہیں اس کے لئے ہم نے ایک ایوارڈ نکالا ہے نو لیکن ایوارڈ وہ بہت ینگ رائٹرز کو ہم دیتے ہیں کہانی کویتہ اور نبند اور اپنیاز کے لئے تو اس طرح سے اس چیز کو ہم آگے لے کے جائیں گے اور جتنے پرانے گرند مٹھوں میں یا مندیروں میں رکھے ہیں ان کو ہم دیرے دیرے حالا کہ وہ لوگ دینا نہیں چاہتے ہیں پر ہم نکلوانے کا پریاس کر رہے ہیں تو ہم پرانے پستکوں کو آفٹر آل سماج کو پتا ہونا چاہیے کہ ہمارے پوروجو نے کیا لکھا اس کام میں ہم لگے اکھلے چیز ہمارے بہت سارے درسک ایسے ہوں گے جنہیں گیان پیٹ کے بارے میں شاید جانکاری نہیں ہو تو میں چاہوں گا کہ یہ گیان پیٹ آخر ہے کیا یہ دیکھئے جی گیان پیٹ آئید کے شیطر میں سب سے بڑا ایوارڈ ہے جو ساری ہی بھاشاوں کو کور کرتا ہے اس میں کنڑ ہے جس کو سات بار دیا گیا ہے انگلیش کو بھی پہلی بار ہم نے مطاب کوش کو دیا اور سمیترہ نندن پند سے لے کے اور مہاشویتہ دیوی نرمل ورما یہ اتنے بڑے بڑے نام ہیں جن کو ہم نے گیان پیٹ ایوارڈ دیا ہے یہ ہے لیکھن کے لیے دوسرا یہ ہے کہ سنسکریتک اور دھارمک پستکوں کو لکھنے کے لیے ایک ایوارڈ ہے ہمارے یہاں جس کا نام ہے مورتی دیوی ایوارڈ وہ اپنی سنسکریتی کے بارے میں اپنی دھارم کے بارے میں جو پستک کے چھپی ہیں وہ جو اچھا لیکھن اس میں ہوا ہے اس کو ہم اس کا ایوارڈ دیتے ہیں تیسرا میں نے آپ کو بتایا نولیکھن ایوارڈ یہ ینگسٹرز کے لیے ہے تو یہ ان کو پروسکرت کر کے ان کو پروسہان دیتے ہیں آگے بڑھنے کا اکھلے جی ساہیت کے علاوہ آپ کس چھتر میں آپ کی اور اوچی ہے یا کس چھتر میں آپ اپنا یہ یوگدان دیتے ہیں ہمارے پوروجوں نے چار سکول کالوجیز اسطح پیت کیے ان چاروں کالوجیز کو میں دیکھتا ہوں اس میں بہت گریب بچے پڑھتے ہیں جن کو فیز دینے کی بھی پیسے نہیں ہیں ان کو ہم یہاں اپنے ٹرس سے فیز بھیج کے پڑھا کے ان کی پڑھائی پوری کرا دیتے ہیں لاکھوں کی سنکھیا میں ینگیسٹر بھی آج اس کارکرم کو دیکھ رہے ہیں آپ انہیں کیا پریڑنا دیں گے دیکھئے جی میری پہلی بات یہ ہے یواؤں کو اپنی پورانی اور پراتچین پستگیں جرور پڑھنی چاہیے نیا سہیتتے تو آئی رہا ہے اس سے یہ ہوگا کہ اپنی پورانا اتحاس سماجی کی ستھی کا پرشٹ بھومی کا گیان ہوگا دوسری بات یہ ہے کہ آج بچوں کو وقت نہیں ہے میں چاہتا ہوں کہ وہ لوگ اپنے بزرگوں کے ساتھ ضرور بیٹھیں اور ان سے پرانے قصے کہانی ضرور سنیں ان کو ایک اندیکھی دنیا سے پریچہ ہوگا ان کے تجربے ان کی جیون میں کیا کیا کٹھنائیاں آئیں اور وہ حل کیسے ہوئیں یہ بڑا بھاری تجربہ پزورکوں سے ملتا ہے انہیں نگلیکٹ کر کے چلے جانا ٹھیک نہیں ہے جو کچھ وہ دے دیں گے آپ کو وہ کوئی بھی نہیں دے سکتا یہ میرا ماننا ہے آپ وہاں زندگی کے حصہ دار بنے جین رتن میں آپ شامل ہوئے آپ کا بہت بہت دھنیواد بہت بہت دھنیواد آپ یہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں اور وہاں زندگی کے مادہم سے سارے جنگسٹرز کو یہ کارکرم دیکھنے کو ملتا ہے انہیں پرسان ملتا ہے کہ کیسی کیسی ہستیاں کس کس طرح سے آگے بڑھیں جیسے میں نے کچھ کارکرم میں دیکھا بارہ تیرہ سال کی عمر سے ہی لوگوں نے اپنا کیریئر منایا ہے بہت بڑی بات ہے بڑا پرسان ملتا ہے بڑا اچھا کارلے کر رہے ہیں آپ سماج کے لئے بہت 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 بدا ہی ہو جے جن